بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امپورٹڈ جوکروں کے دن گنے جا چکے ہیں رانہ سنا اللہ کو اپنے گھر میں بھی چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی میں پہلے آپ کو یہ بیان سنانا چاہتا ہوں پھر آپ کو بتاتا ہوں یہ امپورٹڈ جوکروں نے میشد کے ساتھ کیا حال کیا ہے یہ کس طرح کی نمبروں کی اہرہ پھیری کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو سناتا ہوں بڑی اہم بات کی ہے اور اس کے بعد آپ کو وہ نو اہم سوال سناتا ہوں یہ نو اہم سوال میرے پاکستانیوں یاد کر لو جو میں آپ کو بھی پڑھ کے بتانے لگا ہوں اور یہ آپ نے جو بھی ریجیم چینج سادش ہوئی ہے جو امریکی سادش ہوئی ہے جو بھی اس کی حق میں بات کریں اور اس کا دفاع کریں اس کے موہ پہ ماریں یہ نو سوال ان کا موہ بند ہو جائے گا ان کے پاس اس میں سے کسی ایک کا بھی جواب نہیں ہوگا میں آپ کو وہ بتاتا ہوں سب سے پہلے ہم پرویز علاقہ بیان سنتے ہیں کہ رانہ سنا اللہ کے ذاتھ ہونے کیا جا رہا ہے تو یہ سمال نہیں سکیں گے یہ یہ حکومت جو ہے نا یہ خود باگ جائے گی اس کی وجہ یہ ایک پچیس مہی میں یہاں حکومت تھی وہ جو گولیاں تھی نا جو بار بار کے دینے والے تھے وہ یہاں سے تھے اور جو شباز شریف اور نواز شریف کی حکومت نے اس طرح تو کوئی میرا حل انڈیا بھی نہیں ظلم کرتا وہاں مسلمانوں پہ جس طرح انہوں نے مسلمانوں پہ ظلم کیے ہیں اور اب میں بتا دوں وہ کال دیں گے نا تو ان کو سنا اللہ کو گھروں سے نکال کے لوگ لے آئیں گے یہ یاد رکھنا اسلام آباد میں تو ان کی حکومت ہے دیکھ لیں حکومت کیا اسلام آباد حکومت کو چھوڑیں حکومت نظر ہی نہیں آئے گی جب لوگ ان کے گھروں میں گس جائیں گے لوگ رانہ سنا اللہ کو گھر سے نکال لیں گے یہ آپ نے سن لی اور باقی بھی دیکھیں پرویز علائی مونس علائی کی وجہ سے عمران خان کے ساتھ کر رہے ہیں اور ابھی تک اطلاعات یہ ہیں کہ آگے تک ساتھ چلنے کا انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے فیصلے ظاہرہ مونس علائی ہی کر رہے ہیں اب پرویز علائی کی سائیڈ پہ بیٹا جب جگہ لے لیتا ہے جوان طاقتور ہوتا ہے تو ظاہرہ پھر باپ اس ایج میں بیٹے کے حوالے رینز کر دیتا ہے یہ ہمیشہ چلتا ہے بادشاہات میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے محمد بن سلمان کا دیکھ لیں کہ والد زندہ ہیں بادشاہ لیکن اصل بادشاہ محمد بن سلمان ہے بیٹے نے اس سب کچھ کچھ کنٹرول کیا ہوا ہے تو یہ تو ایک چیز آپ کو سنا دیں نو سوال آپ کو بتانے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ یہ ویڈیو تھوڑی سی دیکھیں جس میں بڑے زبردست طریقے سے اماد اذر نے بتایا ہے کہ یہ امپورٹڈ جوکر کر کیا رہے ہیں ہمارے ساتھ کس طرح انہوں نے پہلے لوٹا پیٹرولیم پروڈکٹس کے اوپر اور آگے ہماری میشت کے ساتھ کیا کر رہے ہیں یہ شورٹ سی ویڈیو ہے یہ ضرور سنیں میں آپ کو یہ جان کے دکھاتا ہوں ایک تو ریکارڈ کا اس سب ہی بن جائے اور ایک آپ لوگوں کو پتا چلے جنہوں نے نہیں دیکھا وکہ یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رانا سناولہ کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے یہ ذرا سنیں پہلے سنتیس رپے مفتا اسماعیل نے پی ڈی ایل بڑھا دیا ہم کہتے رہے کہ بھئی تیل کی قیمت اپنی جگہ یہ جو ٹیکس تم تیل پہ لگا رہے ہو یہ تو نہ لگاؤ عوام کے اوپر اس وقت تو سبسیڈی دینی کی ضرورت ہے اس سنتیس رپے تیل جو پی ڈی ایل لگاوا تھا اس کو بتیس رپے پہ لے آئیں یہ تیل کی قیمت جو ہے یہ شو کرنے کے لیے ریزروز آج آپ کے ڈار صاحب کے آنے کے بعد جو نیا ڈیٹا آئیا انڈسٹریل پروڈکشن کا جولائے میں سولہ فیصد انڈسٹریل پروڈکشن میں کمی آئی ہے اور اگست میں اور سبتمبر میں اس سے کہیں زیادہ ہوگی کیونکہ کارخانے بند ہونا شروع ہو گئے ہیں اکثریت کارخانے یہ ڈالر کی والیٹیلٹی اور یہ نون لیگ اور پی ڈی ایم کی معاشی فالسیز کی وجہ سے بند ہونا شروع ہو گئے ہیں ڈار صاحب کے آنے کے بعد بانڈ کی ریٹنگ سو فیصد سے بھی اوپر چلی گئی ہے ہماری یعنی عالمی مارکٹس نے کیونکہ ان کو تو سب کو پتا ہے کہ یہ نمبرز کی ہیرہ پھیری اور جس طرح یہ معیشہ چلاتے ہیں تو عالمی منڈیوں نے یہ عدم اعتماد کا ان کے اوپر اظہار کیا ہے پاکستان میں آج کیپٹل کنٹرولز لگے ہوئے ہیں اگر کوئی انڈسٹری ہے یا کوئی امپورٹر ہے وہ اپنی مرضی سے اس وقت مال امپورٹ نہیں کر سکتا ہے بینکس ایل سی نہیں کھولتے ایل سی کھول لیں مال آجائے بینکوں کے پاس ڈالر نہیں ہے دینے کے لیے تو انیس سو نائنٹین نائنٹی ایٹ کے بعد جب اٹا آٹومک بلاسٹ سوئے تھے اور سینکشنز لگی تھیں اس کے بعد سے لے کے اب تک پہلی مرتبہ اور یہ بھی نونلی کوئی عزاز حاصل ہے کہ پاکستان نے کیپٹل کنٹرولز انٹریڈیوز کر آئے ہیں اپنی معیشت میں کیپٹل کنٹرولز دیوالیا معیشت کے اندر انٹریڈیوز کرائے جاتے ہیں اور یہ سب جانتے ہیں کہ نائنٹین نائنٹی ایٹ میں جب یہ کیا گیا تھا تو یہ بہت بڑا بلندر تھا آج تک اس شوق سے ہماری جو لوکل مارکٹ ہے وہ اٹھ نہیں سکتا ہے یہ بڑا ضروری تھا آپ کو سنانا امپورٹر کی تباہ کاری ہیں تاکہ آپ کو بتا چلیں کہ نہ ان سے معیشت سنبھالی جا رہی ہے نہ گورنس ہو رہی ہے ملک کس طرف جا رہا ہے کسی کو کوئی پتا نہیں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے صرف ایک تماشا لگاوا ہے اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے رانہ سناؤلہ کسانوں کو دمکیاں دے رہے ہیں میں دیکھ لوں گا کسانوں کو کسان بیٹھے میں اپنے جائز مطالبات سامنے رکھ رہے ہیں زخیرہ اندوزی جو ہو جاتی ہے کادوں کی وہ نہ ہو جو بجلی کے بل آئے ہیں کسان کیسے افورڈ کر سکتے ہیں وہ پٹرولیم پروڈکس کی جو پرائسز ہیں یہ کیسے افورڈ کریں گے زراد کیسے ہوگی پاکستان میں وہ اپنے جائز مطالبات رکھتے ہیں اور ہنسناوں لوگوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں میں دیکھ لوں گا تم لوگوں کو تو جب برے دن آئے ہوتے ہیں تو انسان ایسی عرکتیں کرتا ہے ابھی تو عمران خان کا لانگ مارچ تیار ہو رہا ہے جو کہ ہوگا ہر حال میں اور اس کی وجہ کیا ہے اس کے لئے پہلے یہ نو سوال میں چاہتا ہوں کہ آپ سنیں بڑے تھاٹ پرووکنگ یہ سوالات ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ ہم دیکھیں میں آپ کو ڈیریکٹ دکھا رہا ہوں اکاؤنٹ کے ساتھ تاکہ چیزوں کو صحیح طریقے سے لکھنا بھی ایک مہارت ہوتی ہے تو یہ بھی ایک مہارت ہے جو ہر بندے کے پاس نہیں ہوتی تو امریکی سازش شاہ مداخلت چند سوالات کیا امریکہ کو ایپسلولی نوٹ کہنے سے پہلے اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل تھی سوال نمبر ون کیا ایپسلولی نوٹ کہنے کے بعد پی ڈی ایم اچانک دوبارہ اکٹھی نہیں ہوئی سوال نمبر تین کیا امریکہ نے عمران خان کو عدم اعتماد سے ہٹانے کا نہیں کہا سوال نمبر چار کیا امریکہ نے نہ ہٹانے پر سنگین نتائج کی دھمکی نہیں دی سوال نمبر پانچ کیا امریکہ کی نرازگی کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی نرازگی شروع نہیں ہوئی سوال نمبر چھے کیا پی ڈی ایم نے امریکہ کے حق میں بیانات نہیں دیئے سوال نمبر سات کیا عدم اعتماد کے بعد امریکہ کا رویہ پاکستان کے ساتھ نہیں بدلا سوال نمبر آٹھ کیا روس سے سرستی ڈیل امریکہ کی وجہ سے نہیں روکی گئی سوال نمبر نو امریکہ کو امران خان قبول نہیں پی ڈی ایم کیوں قبول ہے اب یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات عوام جانتی ہیں لیکن کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کو بے وکوف بنایا جا سکتا ہے میں کوشش کرتا ہوں اگر میرے پاس یہ ثبوت موجود ہو ہاں یہ میرے پاس موجود ہے دیکھیں ہر چیز کا ثبوت آپ کو دکھا دیا جائے گا ابھی میں نے آپ کو ایک سوال یہ تھا کہ امریکہ کی اجازت چاہیے ہمیں آئل لینے کے لئے تو دیکھیں امپورٹڈ حکومت کیا رہی ہے کہ امریکہ ہمیں اجازت دینے کے لئے تیار ہے کہ ہم روس سے تیل خرید سکیں یو ایس ریڈی ٹو الاؤ رشیہ آئل ٹریڈ امپورٹڈ حکومت ازاد ملک کی ایک حکومت امریکہ سے اجازت مانگتی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں ہمیں امریکہ اجازت دے دے گا کہ روس سے تیل لے لو یہ وہ غلامی ہے جس سے امران خان آپ کو ازاد کروانے کے لئے لانگ مارچ کی کال دینے لگا ہے یہ غلامی امریکہ کی نہیں ہے یہ یاد رکھیں غلامی امریکہ کے نوک ہم امریکہ کی غلامی بھی کرتے نا تو الات اتنے برے نہ ہوتے یہ یاد رکھیں ڈریکٹ غلامی اور چیز ہوتی ہے ہم امریکہ کے غلاموں کے غلام ہیں بلکہ ایک اور چیز ایڈ کرتا چلوں ایک اور لیئر ہے امریکہ کے غلاموں کے غلاموں کے غلام ہیں ہم شہباز شریف امریکہ کے امریکہ کا غلام نہیں ہے شہباز شریف امریکہ کے جو پاکستان میں غلام ہیں آگے ان کا غلام ہے ہم ان کے بھی غلام ہیں آگے اس غلامی سے آپ کو نجات دلانی ہے اور اس کے لئے ساری جدو جاہت ہے اور اس کے لئے عمران خان نکر رہے ہیں اور یہ ڈرون کے بلبوتے پہ اتنا اچھل رہے ہیں کہ جی ہم ڈرون سے کیمیکل گیس گرائیں گے ہم رب اور برلر استعمال کریں گے کوئی اللہ بتا جائے گا ان کے ساتھ ہونا کیا ہے دیکھیں جو شخص یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے صاف شفاف الیکشن دے دو یہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ انتشار پھلا رہا ہے اور جو لوگ زور زبردستی دونز دمکیز حکومت پہ بیٹھے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی ہم تو جمہوریت کیلئے بیٹھے ہیں وہ زرداری کی اولاد کہتا ہے بیٹھ کے ایک میڈیا چینل پہ کہ نوجوان تو میرے ساتھ ہیں بس وہ شو نہیں کرتے عمران خان کے ساتھ تو صرف الیٹ بیٹھی ہوئی ہیں آج پاکستان کا ہر طبقہ عمران خان کے ساتھ ہیں یہاں تک کہ امپورٹڈ اور ان کے ہنڈلرز بھی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اگلا الیکشن عمران خان جیتے گا اور میں آپ کو صرف ایک مثال دیتا ہوں عمران خان نے کہا جی کہ آرمی چیف کی ابھی جو ہونی ہے نامزدگی ہونی ہے اور تبدیلی آئے گی کمانڈ میں اس کو پوسپون کر دیں کیئر ٹیکر گورنمنٹ آج ہے قانونی طور پر وہ نیاہ لگا نہیں سکتی تو ہم اگلے الیکشن کے بعد جو بھی آئے گا وہ لگا لے جو بھی آئے گا عمران خان نے کہا جو بھی جیتے گا وہ لگا لے شفاہو الیکشن ہو انہوں نے پتہ کیا کہا یہ تو عمران خان چاہتا ہے کہ وہ الیکشن ہوں گے وہ جیت جائے گا اور وہ آکے لگا لے گا عمران خان نے یہ کب کہا not once عمران خان نے تو یہ کہا ہے لیکن ان کو اتنا یقین ہے کہ عمران خان جیتے گا کہ یہ خود کہہ رہے ہیں کہ اگر الیکشن ہوئے تو عمران خان ہی جیتے گا تو پھر وہی آرمی چیف لگائے گا یہ گوائیاں خود دے رہے ہیں اس در کی وجہ سے یہ ملک کو تباہی کے دانے پر پہنچا چکے ہیں جو میں نے آپ کو میشت کے حوالے سے اماد عزار کا تھوڑا تک کلپ سنایا تھا کہ میشت کے ساتھ یہ کر کیا رہے ہیں کھلوار کیا کر رہے ہیں ہمارے بانڈز کی صورتحال دیکھیں کیا ہے کیونکہ اساق ڈار پہ تو عالمی منڈی میں کسی کو اعتبار رہی ہیں لوکل لیول پہ تو وہ جگار لگانے کی کوشش کرتا ہے ساپ کو بے فکر بنانے کی عالمی منڈی میں تو نہیں یہ چلتا نا جگار عالمی منڈی میں تو آپ کو اصل نمبرز دکھانے پڑتے ہیں تو صورتحال بڑی خطرناک ہے کسان بھی پہنچے ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی دونس دمکی سے ڈیل کیا جا رہا ہے اور اب عمران خان جب پہنچیں گے ان کو لگ پتا جائے گا اسی لئے ایک خبر اڑی ہے پتہ نہیں آپ وہ ساتھ چاہیے نہیں کہ امپورڈٹ جوکروں کو کہہ دیا گیا ہے ان لوگوں کی طرف سے کہ جی آپ حمد پکڑیں کریں گے رفتار عمران خان کو ہم آپ کا ساتھ دیں گے یہ ان کی آخری غلطی ہوگی اس کے بعد کوئی واپسی کا راستہ نہیں ہوگا اور پھر عوام انہیں بتائیں گے کہ یہ جو آپ کی آخری غلطی ہے اس کے بعد مزید غلطی کی گنجائش نہیں ہے اور سب کچھ پھر عوام اپنے کنٹرول میں لے لیں گے یہ وہ نوبت نہ آنے دیں تو ان سب کے لئے بہتر ہیں آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے اللہ باقی فرصب کا حمیہ ناصر ہو آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ